اقصد کیا ہے اب جو کام آپ کو کرنا ہے اس کے بعد یاد ہے کہ سب سے پہلے آپ کو پوزیٹیویٹی لانا ہے اپنے اندر کام کرنے کے لیے چونکہ جب آپ سماج میں سوسائٹی میں چینج کے لیے جائیں گے تو سوسائٹی میں تو اتنی برائیاں ہیں میں آپ کو کیا بولوں کتنی برائیاں ہیں چھوٹے سے لے کر بڑے تک اب ایک چھوٹی لے لیجیے ہر آدمی کو چیز کھا رہا ہے اور کھا کر کیا کر رہا ہے اس کا ریپر ہے یا کھانے کے بعد چھوٹی سے بچتی کیا کر رہا ہے اس کو پھیک دے رہا ہے اور کہاں پھیک رہا ہے معلوم کبھی کبار ڈس بین کے بازو کھڑ رہے کے اس کے باہر پھیک رہا ہے مطلب امیزنگ سیچویشن ہے ہے نا ڈس بین اس کے لیے لگا ہے لیکن اس کے بازو پھیکتا ہے تو اگر آپ چینج کی بات کریں گے تو یہاں صفائی کے لیے آپ کو چینج کی ضرورت ہے ہے نا آپ دیکھیں ایڈوکیشن کے لیے چینج کی ضرورت ہے کتنے بچے ہیں جو ایڈوکیشن نہیں لیتے ہیں یاد رکھیں آپ کی محلم ملیں گے آپ کی بستی ملیں گے کتنے لوگ ہیں جو غریب ہیں ان کی مدد کے لیے آپ کو کام کرنا ہے ہے نا تو فورس چیز آپ کو کیا کرنا ہے معلوم thinking change کرنا اپنی positivism لانا اپنے اندر positivity لانا اپنے اندر negative thoughts کو اپنے اندر سے نکالنا ہے اور یہ سوچنا ہے کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں یہ change لاسکتا ہوں سمجھ رہے yes I can do it میں یہ کر سکتا ہوں چونکہ ہم سماج میں جب change کی بات کر رہے ہیں اور اگر آپ پہلے ہی دیکھ کے بلو یہ تو میرے سے نہیں ہونے والا ہے تو پھر سماج میں کوئی change آپ نہیں لاسکتا تو پہلے آپ کوئی ٹھاننا پڑھیں گا جیسے exam سارے اور آپ نے سوچ لیا کہ اب تو میں پاس نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے نہیں ہوتے ہیں پھر آپ لیکن آپ سوچ لیتے ہیں نہیں میں یہ کر سکتا ہوں یہ positiveism اگر اپنے اندر لائیں گے تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں یاد رکھی سمجھ رہے ہیں بات کو تو اس چیز کو آپ سمجھیں جس کو کہتے ہیں ہاں میں کر سکتا ہوں یہ positive energy جب ہوں گی یہ سوچ جب positive ہوں گی بہت سارے چیزیں ہو سکتی ہیں آئیے میں ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں اپنے life کی students میں ہوں میں بھی student تھا ایک time میں تو میں اپنے school کی بات بتاتا ہوں 10th کا exam آ گیا positive change کیسا انسان میں تبدیل آتا ہے 10th کے exam کا time آ گیا ابھی مجھے نہیں پتا آپ کے syllabus میں کیا ہوتا ہے لیکن جب میں نے 10 دیا تھا تو تب exam سے پہلے one and a half month کی چھوٹیاں ہوتی تھی اور اس کے بعد exam ہوتا تھا اور وہ چھوٹیاں کیوں دی جاتی معلوم syllabus پہلے complete ہو جاتا تھا اور پھر school آپ کو 10th class کو چھوٹی ہوتی تاکہ گھر پر جا کر کیا کیا آپ extra پڑھئیے تو دیڑھ مہینے کی چھوٹی ملتی تھی اب ہمارا سال تو ایسی چلا گیا تھا اب ہاتھ میں صرف دیڑھ مہینے باقی تھے سمجھ رہے آپ مطلب جو مہینہ 10th کے لیے کرنا چاہیے تھی میرے سے کسی وجہ سے نہیں ہو پائی اب کیا کریں گے one and a half month باقی تھا اچھا وہ سال تھا جبکہ exam سے پہلے February اور March میں رمضان تھے مالوں آپ رمضان کا مہینہ تھا تب یاد رکھی February اور March تو اب میں ظاہر سی بات ہے 10th کی بات کر رہا ہوں تو میری age 14 ہو چکی تھی 14 years and 3 months میں نے 10th کا exam دیا تھا یاد رکھی تب admission جلی ہوتے تھے آج کل ترولہ صاحب کا 16 years میں آپ لوگ دیتے ہیں بہر یاد تو میں 14 years مطلب میں بالغ بھی ہوں میرے پر روزہ بھی ہے اور study بھی نہیں ہوئی اور see one and a half month باقی exam کے لیے میرے والی صاحب باہر تھے job کے لیے وہ آئے چھٹی لے کر خاص میرے exams کے لیے جب میرے سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے کہا رمضان ہے میں تم کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ تم روزے چھوڑو اس لئے کہ روزے تم پر فرض ہیں تو روزے تو تم کو رکھنا ہے بٹ آپ کے educational یا جس کو بلیں گے تعلیمی حالت مجھے معلوم ہے کیا ہے تھوڑا سا boost کی ضرورت ہے اور تھوڑا سا push up کی ضرورت ہے تھوڑا اور محنت کرنے کی ضرورت ہے تو میں recommendation دیتا ہوں آپ کو اس کو سنو بول کر اب چونکہ time کم تھا اور کچھ کرنا تھا ہم positive تھے negative نہیں تھے میں میرے ساتھ کے اور دو تین بچے ہم positive نہیں کچھ کرنا ہے اب وہ time کم باخی چلو محنت کریں گے تو انہیں کہا کہ اب روزے رکھو ٹھیک ہے رات میں پڑھو پھر سہر وغیرہ کرو فجر کی نماز پڑھو اور پھر سو جاؤ پھر اٹھو زہر تک اور اس کے بعد کا دین ہے اور پھر رات میں پڑھو چونکہ رات تھنڈی بھی ہوتی تھی گرمی کا بھی دن تھے رمضان بھی تھے تو اس طرح روزے بھی ہو جائیں گے اور آپ کی پڑھائی بھی جائے رہیں گے تو ہم نے وہ تیہ کر لیا انشاءاللہ ہم یہ کریں گے کریں گے بول کے ارادہ کر لیا اور وہ one month جو تھا exam سے پہلے بہت دل لگا کر پڑھا سارے وہ سبجیکس جو بہت مشکل ہوتے تھے جس میں کبھی پروموٹ ہوتے ہوئے آئے تھے پروموٹ سمجھتے ہیں آپ ابھی کیا ہوتا ہے آپ کے سسٹم میں نہیں تب ایسا ہوتا تھا کوئی ایک آت بچہ ویک رہا کوئی سبجیک میں تو اس کو ایک آت میں فیل ہو تو آگے بڑھا دیتے تھے اس کو ہوتے پروموٹیٹ پاس نہیں ہوتا تھا ایک ہوتا تھا فیل ایک پروموٹیٹ اور دوسرا تیسرا پاس آتا تھا ٹھیک ہے تو کس سبجیک ویک ہوتا ہے تو ہم نے کہا نہیں اس میں اب محنت کریں گے اور اس میں الحمدللہ ہم نے خوب محنت کی ون منت پڑھائی کی اور اس کے بعد ایکزام دیا یہ رول تو تھا کہ ہم سٹڈیز میں جتنے بھی ویک ہو والی صاحب نے میرے فادر نہیں بتایا تھا کہ چیٹنگ نہیں کر سکتے آپ چیٹنگ کرنا ہی درست نہیں ہے اب چیٹنگ بھی نہیں کرنا ہے مطلب سینٹر پہ بھی ڈیپنڈ نہیں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے سبی ٹیند میں آپ دیکھتے ہیں سینٹر کہاں آیا کونسا اسکول سینٹر بنا اس کے حساب سے سٹڈی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے پھر اببہ کی پیچھان کے لوگ کتنے ہوا ٹیچرز کون پیچھان کیا ہوتا ہے کیا ابھی انٹرنل ایگزامز ہوتے آپ کی ہیں کہ بورڈ ہوتا ہے بورڈ ہی ہوتا ہے تو آپ جاتے تو ویسی ہمبر ایک جگہ آگیا خوب تیاری کرنا شروع کر دی خوب محنت کی ون من پڑھائی کی ایک طرح سے میں یہ نہیں بل رہا ہوں کہ آپ ون من تھی پڑھئے پہلے سے پڑھئے لیکن نہیں ہوئی تھی لیکن جب آدمی ٹھان لیتا ہے کچھ کرنے کا تو اللہ تعالی اس کی مدد کرتا ہے اور اس کے ون من بہت سٹڈی کی اور ایگزام دیا تو جو لوگ بہت ان کو امیدیں تھیں کہ وہ آسانی سے پاس ہو جائیں گے اور پہلے سے پڑھے تھے اس میں سے کچھ بچے فیل ہو گئے اور ہم لوگ جو ون من پڑھے تھے لیکن یہ سوچ لیا تھا کہ ہم کر سکتے اتنے دن میں بھی کچھ کر لے تو تو الحمدللہ ہم اچھے انداز سے پاس ہو گئے تو اگر یہ ایٹیٹیڈ ہو کہ یس میں کر سکتا ہوں تو پھر دیکھ آپ حالت بدل جاتے ہیں تو چینج کے لیے سماج میں سوسائٹی میں آپ کو پہلے وہ چینج اندر لانا ہوں گا کہ ہاں میں یہ کر سکتا ہوں یہ چینج میں لا سکتا ہوں یاد رکھی میں یہ کام کر سکتا ہوں چھوٹے چھوٹا مشن لیں گے ہم یا بڑے سے بڑا کام کریں گے میں کر سکتا ہوں تو اس سماج میں چینج کے لیے اندر سے آپ اپنے آپ کو پوزیٹیو کیجئے اور یہ سوچئے کہ انشاءاللہ میں یہ کام کر سکتا ہوں یاد رکھی اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اسکام میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذری ڈونیشہ ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ از پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حفظار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے ہمارے ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوننے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے ڈیس کو سیچ کریں جزا کے لام